عزیز دوستوں اور ساتھیوں خانپور ڈیم کے کنارے سے آپ تمام دوستوں کو خشام دیت کرتا ہوں آج میں اپنے بچوں کو خانپور ڈیم لے کر آیا ہوں اور یہاں پر جٹ سکینگ، سپیڈ بوٹنگ اور پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے تو آپ میرے پوچھ پر دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور حسین منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت خانپور ڈیم کا یہ دوسرا کنارہ ہے اور یہ اس وقت سورج غروب ہونے کو ہے بہت خوبصورت مناظر شام کے وقت کے ہیں آج پیر ہے اور پیر کے دن اتنا رش نہیں ہوتا ہے میرے بچوں کی چھٹیاں ہیں اور آج میری چھٹی ہے تو میں اپنے بچوں کو خانپور ڈیم لے کر آیا ہوں یہاں پر ہم انٹرٹین ہوں گے یہاں پر ہم بار بی کیو کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر ہماری ایکٹیوٹیز ہوں گی ہمیں کھیلیں گے بھی اور یہ فشنگ بھی ہم یہاں پر کریں گے اسلام آباد اور راولپنڈی اور دیگر شہروں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں خصوصاً ہفتہ اور اتوار کو زیادہ رش ہوتا ہے لیکن پیر سے آنورڈ جو ویک ڈیز ہوتے ہیں یہاں پر اتنا رش نہیں ہوتا لیکن یہ جو جگہ ہے انتہائی پرلتف جگہ ہے اس وقت خانپور ڈیم بہت زیادہ بھرا ہوا نہیں ہے سردیاں ہیں بارشیں ہوئی نہیں ہیں تو پانی کافی اترا ہوا ہے پانی کی لہریں آپ کو نظر آ رہی ہوں کی پیچھے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت خوبصورت رسی مناظر ہے یہ دیکھیں دوستو تو اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں شیپس یہ یہاں کے چرواہے چراکے لے کے جا رہے ہیں واپس اور ایک بہت خوبصورت اور حسین منظر ہے یہ خانپور ڈیم کا کنارہ ہے دوسرا کنارہ شام کا وقت ہے اور بہت حسین مناظر لوگ آج بھی پکنک کے لیے آس پاس کے علاقوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت زبدست جگہ ہے یہاں پر لوگ آکے محضوظ ہوتے ہیں موسیقی 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 میں نے پتھر اٹھا لیا ہے ہے بھی ہے ایسی ٹو ہینڈل ہن ون ہینڈ سارٹ کٹ لیتا ہوں مجھے راستے جانے سے ہمیں پتھر اور اور تو چلو جی سیم پروسس اگن اگن تو ہم ملتے ہیں یہ بار بی کیو کری انگاریں ہمارے تیار ہو رہے ہیں ہم نے بالکل گاڑی کے ساتھ ہی سارا نظام لگائے ہوا اپنا اور یہ دیکھیں یہ ہماری سالی جی جو ہے تیار کر رہی ہیں بار بی کیو کا کی سیخیں بنا رہی ہیں اور انگاریں تیار ہو رہے ہیں ہم بار بی کیو بھی انجوائے کریں گے اور جیسی انگاریں تیار ہوتے ہیں ہم بار بی کیو کی سیخیں لگا لیں گے پوپ پکا کے کھائیں گے اور آج فولی انٹرٹین کریں گے خود کو دیکھیں یہ دیکھیں میرا اببو کوئلہ تیار کر رہے ہیں دول تو لگا دی ہمیں اب یہ پروسس چاہی ہے یہ میری چھوڑی سی بتی جی یہ بھی آ جائے ہوئی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت انجوائے کر رہی ہیں جی ماما جی 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 یہ ہے نماما دیکھیں پچھے سپیڈ بورڈ بھی ہیں اور بہت خوبصورت اور حسین مناظریں میں تھوڑے باربیکیو کا ایری بھی دکھاتا ہوں ہم باربیکیو کر رہے ہیں اور ہم نے گاڑی کے ساتھ ہی سارا انظام کیا ہے یہ میری آمنہ گود میں ہمارا باتیجہ جی جو ہے ان کے ہیں اور یہ بچوں کو بہت پسند کرتی ہیں آمنہ بچوں کا بڑا کیر کرتی ہیں ایک یہ باتیجی ہماری یہ بھی بیٹھی ہوئے ساتھ اور ہم نے مکمل انظام کیا ہوا ہے ہم چٹائی لے کر آئے ساتھ چٹائی بچھائی ہوئی ہے اور سارا باربیکیو کا سامان ہم گاڑی میں ڈال کے لے کر آئے ہیں آج بچوں کی چھٹی کا پہلا دن ہے میڈ ٹرمز کے بعد سے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں تو ہم نے کہا کہ ذرا انٹرٹین ہونا چاہیئے ایک اسی جگہ پر جا کے جہاں پر پانی ہو اور ہریالی ہو خوبصورت جگہ ہو تو یہ ایک بلسنگ ہے اسلامباد کے باسیوں کے لیے اور آلپنڈی کے باسیوں کے لیے اور آس پاس کے علاقوں کے ٹیکسلا اور خانپور کے لوگوں کے لیے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اور حسین مناظر ہیں سورج بلکل غروب ہونے کو ہے اور یہ مناظر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں خانپور ڈیل کے کناروں کے تو ابھی تھوڑی دیر میں ہم فشنگ کے لیے جائیں گے نیچے یہ آپ لوگوں کو سپیڈ بوٹس نظر آ رہے ہوں کے نیچے جٹ سکیز سپیڈ بوٹس بہت ہی زبدس مناظر ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوسی موسیقی 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 hi loیییی، زات روح سروره زی Samo فراکش رو فراکش تاکرکتر زیالی جشگل جی alguma موسیقی ہی ہوں گوزیں یہ جے تکے ہیں اگر آپ کو دیکھنے رسال پر حکم کریں انماں اولی یہاں میرے بیٹا ہیاں بھی مجھے ساتھ موجود ہے ہیاں یہاں آپ کے ہاتھ میں کئی آپ لے آئے ہیں ہیارا ہ فشنگ کا سامان ہے اور یہاں ہم نے ٹنڈی ٹنڈڈی اچھا فشنگ راود بھی بنا سکتے ہیں اچھا آپ آج آپ نے کیا پلان کیا ہے چھٹیاں آپ نے پہلی پلان کی ہوئی ہیں اور آج منڈے ہے تو آج آپ یہاں آئے ہو جی میں نے یہ پلان کیا ہے کہ کم ایک نہیں تو دو تو پکڑ لیں تو یہ بتائیں کہ آپ کیسے مچھلیاں پکڑیں گے آپ کے باس کیا سامان موجود ہے میرے پاس اندر سوئیاں ہیں اور یہ دوری ہے تو سب سے پہلے ہم اس ڈنڈی کو یہاں سے کاٹیں گے اور اس کے اندر یہاں پر چھوڑی سے ایک سرکل بنائیں گے تھوڑا کاٹ کر اندر صحیح ہے اس کے پھر اوپر ہم رسی باندھیں گے ٹائٹ کریں گے اس کے اوپر یہ لگائیں گے اور جس جگہ پر ہم یہ فیشنگ کر رہا آئیں گے وہاں پر ہم آٹا بھی ڈال سکتے ہیں آٹا بھی ڈال سکتے ہیں روٹی کو مطلب ٹکڑ ٹکڑے بنا کر وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور بریٹ کو بھی ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ساری مچھنیاں اوپر آ جاتی ہیں تو جب وہ اوپر آ جاتی ہیں تو مچھنیاں پکڑنے میں آسان ہو جاتا ہے اندر رسی پھینگ دو آگئی بس یہ اسے پکڑ لو آگئی کھانا کھاؤ ایش کرو چلے تو اب شروع کرتے ہیں فشنگ کی تیاریاں اور ہیان کے ہاتھ میں ایک ٹیڑے بیڈا دنڈا ہے تو ہم کوئی پروفیشنل فشنگ کے لوگ نہیں ہیں لیکن البتہ ہمارے پاس سوئیاں ہیں دھاغا ہے فشنگ ڈور ہے تو اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ ہم کوئی اٹمپ کریں گے تو ہیان آپ کیا کر رہے جا رہے ہیں ابھی وہیں سیم پروسس جو میں نے پہلے بتایا تھا ابھی آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں پورا پروسس سٹیپ بائی سٹیپ یہ میرے بیٹے کے ہاتھ میں ایک دیسی ساختہ فشنگ کی ڈنڈی ہے اور اس پر انہوں نے پتھروں کے ساتھ سوئیاں جو ہے نے لگائی ہے اور اس سے ہی ہوگا کہ یہ اٹمپ کریں گے کہ آیا کہ یہ فش پکڑ پائیں گے یا نہیں ان کے ہاتھ میں روٹی بھی ہے تو یہ آخر کیا کرنے جا رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی حیان میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی شام کا وقت ہے اور یہ صحیح ٹائم ہے فشنگ کے لئے تو اس پر انشاءاللہ فش لگتے ہیں یہ چل ہے پھر یہ تک کہ یہ بچے انجوائے کر رہے ہیں یہاں ایک بوٹ پڑھا ہوا ہے اور یہ بوٹ جو ہے ایسی ہی پڑھا ہوا ہے اور یہاں کھڑا ہے پرانا بوٹ ہے اور یہ آمنا ہے اور الیزے یہ آپ کو سامنے نظر آ رہے ہوگا لوگ پیرا شوٹنگ کرتے ہیں پیرا شوٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں ابھی ہم جائیں گے آگے اور بار بیکیو بھی ہمارے تیار ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم جا کے ہم ایسی ایک اٹمٹ کریں ایک اٹمٹ کریں تو سب سے پہلے ہیان ہم نے جو روڑی کے ٹکڑے چھوڑ چھوڑے بنائیں ہم پھینکیں گے اور اس کے بعد سے روڑی کے ٹکڑے پھینکتے کے ساتھ ہم میرے خواہد سے یہ والی جگہ ٹھیک ہے یہ یہ آگے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ شام کا ٹائم ہے ہو سکتا ہے کوئی ایک آت دانہ لگ بھی جائے یہ ہماری لگ کے اوپر ہے یہ میرے خواہد سے یہ بہترین جگہ ہے ہمارے اس آپ سے یہ شام کا ٹائم میں سرائی ڈھل چکا ہے پہلے آپ یہ سویاں پھینکیں اس کے بعد سے فش پھینکیں نہیں پہلے یہ پھینکنا پڑتے ہیں ہم نے سویاں لگائی یہ ساتھ ویڈ بھی لگایا ابھی دیکھتے ہیں پہلے 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 پ یہاں انظر ہے لاف لکھا ہے بابا پھینک رہے ہیں اب ابھی ابھی وہاں پھینکتے ہیں ابھی وہاں پھینکتے ہیں ادھر تھڑی نہ آئے گی آگے پھینکنا پڑتے ہیں ہم ہم مچھلیاں تو نہیں پکڑ سکے بہرحال گاڑی کی لائٹ میں بار بیکیو تیار ہے اور یہ خوبصورت مناظر اس وقت شام ہو چکی ہے اور جیل کے اردگرد جیل کے کنارے لائٹس آپ کو نظر آئیں گی ہم نے بھی اپنے بار بیکیو تیار کیا ہے اور گاڑی کی لائٹ میں چونکہ ہم اپنے ساتھ لائٹ لے کر نہیں آئے ہیں تو گاڑی کی لائٹ میں یہ بچے مسروف ہیں اس وقت بار بیکیو انجوائے کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حیان آمنہ اور یہ میری سالی اور یہ دیکھیں بہت زبدست ایک منظر اس وقت بلکل خاموشی چھائی ہوئی ہے اور اسی خاموشی کی تلاش میں ہم یہاں آئے تھے کیونکہ شہر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور بہت زیادہ حلچل ہوتی ہے اس وقت اب گاؤں کا منظر نظر آ رہا ہے عمومن گاؤں میں لوگ کھولے آسمان تلے رات کا کھانا کھاتے ہیں تو ہم نے بھی آج کوشش کی ہے کہ گاؤں کا منظر ہم فلم بند کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے بچے لگے ہوئے ہیں بار بیکیو انجوائے کر رہے ہیں ہم آج ہم نے کوشش کی مچھلیاں پکڑے ہیں ایک ایمیچر کوشش تھی ہیان نے اٹرمٹ کیا آئیڈیا دیا تھا لیکن اب کے بار وہ آئیڈیا جو ہے ناکام ثابت ہوا اور ہم لوٹے ہیں واپس یہ کمپنگ کے لئے بہترین جگہ ہے صبح کے ٹائم پہ لوگ آتے ہیں اور پورا دن انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں یہاں جھیل کنارے میٹھے پانی کی مچھلی بھی ملتی ہے تو لوگ یہاں آکے مچھلی انجوائے کرتے ہیں آج ہم نے ایک پرلطف دن گزارا جھیل کنارے خانپور ڈیم کے بلکل کنارے یہاں پر ہم نے بار بیکیو کیا بچوں نے انجوائے بھی کیا ابھی دیکھ رہے ہیں اس وقت پیچھے کتے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور بہت بدس منظر ہے اس وقت میں گاڑی کی لائٹ کے اوپر آپ کو ریکارڈنگ کر کے میں مناظر دکھا رہا ہوں ہم نے بار بیکیو کیا ہم نے کوشش کی مچھلی پکڑے میرے بیٹے ہیان نے ایک ہمیں آئیڈیا دیا تھا لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اسی آئیڈیا کو ہم نے جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے بہت مرتبہ ایگزیکیوٹ کیا ہے دریاؤں میں لیکن جھیل کا اپنا ایک منظر ہوتا ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بہت شکریہ لازمی اس پر کومنٹ کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا مت بولئے گا موسیقی موسیقی